موسیقی عذاب سنرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انواراللہ غوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر آوٹر رنگ روڈ اور ٹول ٹینڈرز میں بے قائدگیوں کی جامع تحقیقات کا حکم چیف منسٹر نے ایچ ایم ٹی ای تفصیلات تھی طلب کر لی فیروت خان کی منصف ٹی وی سے راست بات چیت حدرباد بکس بحلقے میں چھ لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ بوگس ووٹ ہونے کا کیا دام دسویں کے امتحان کے پہلے دن کچھ سینٹرز پر افرہ تفریح حدرباد میں ایک سینٹر پر نو بجے تک بھی طلبہ و طالبات کو اندر جانے کی نہیں تھی جا سکتا متحدہ ذلے ورنگل میں بندی سنشی کے خافلے پر انڈے بھیکے گئے بی جے پی کے لیڈرز کا اظہاری برحب حدرباد میں آوٹر رنگ روڈ اور ٹول ٹینڈرز میں مبینہ بے عذاب تگیوں کی سی بی آئی یا کسی دوسری ایجنسی سے مکمل جانچ کرنے کا حکم دیا گیا سی ایم ریونت ریڈی نے اس زیمن میں اوجداروں کو ہدایت دی اور حکومت زیمدار گھبلوں کے افسران کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرنے پر غور کر رہی ہے اس سلسلے میں ایچ ایم ڈی اے جانے کے حیدرباد میٹرو پولیٹین ڈیولیپنٹ آتھارٹی کے جوائنٹ کمیشنر کٹا امرپالی ریڈی کو مکمل تفصیلات فوری پیش کرنے کی ہدایت دی گئی پھر بتا دیں کہ ریونت ریڈی نے آوٹر رنگ روڈ ٹول ٹینڈرز میں بے قائدگیوں کی جامع تحقیقات کا حکم دیا معاملات سی بی آئی یا اسی طرح اسی سطح کی کسی اور تفتیشی ایجنسی کو سنپے جائیں گے اور خاتھیوں کے خلاف کریمنل کیسز درج کرنے کا منصوبہ ہے حیدرباد میں کانگریس کے لیڈر فیروز خان کا کہنا ہے کہ حیدرباد لوگ سبا حلقی میں چھے لاک چونسٹھ ہزار سے زائد بوگس ووٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ زیمن میں وہ مرکزی الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکے ہیں اور تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج سے ملاقات کر کے ان کے سامنے شواہد رکھ چکے ہیں انہوں نے آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے پولنگ کرانے کے لیے درکار کاروائیوں کا متعلقین سے مطالبہ کیا انہوں نے مزید بتایا کہ سلسلے میں وہ چیف مینسٹر کو کانفیڈنس میں لے چکے ہیں دیکھیں ہیدرباد لوگ سبا کے اندر ٹوٹل ٹوینٹی ٹو لیک اوٹرز ہے اس کے اندر سکس لیک سکس ٹی فور تھاؤزن اوٹس بوکس ہے ڈوپلیکیٹ ہے تو ہم خالی ایلیگیشن نہیں دال رہے ہیں ویٹ پروفز این ویٹ ایویڈنس ہم دے دیئے اور ہم اس کو چھے کٹیگرییاں بنائیں اس میں ڈبل وٹس ہے اس کے اندر ایک گھر کے اندر پانچ سو اٹھے سو اٹھے گھراننگ ہے وہ نمبروں کے اوپر ووٹرز ہے بوکس اٹھ تو ہے یہ تمام جو بھی چیز فیر فری ٹرانسپرنٹ ایلیکشن جو نہیں ہو رہا اس کے پورے ہم پروفز دیئے ہم دو مہنے کی جدو جہد کر کے آر ٹی ای میں جا کے منسپل آفیس کو پکڑ کے بی ایل اوز کو کیچ کر کے ہمارے بی ایل ایز بھی جا کر مہیلہ ٹیم کو خائم کر کے ایک دو مہنے رات اور دن کام کرے تو ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں سو آج ہمارا چیف ایلیکشن کمیشن یہ ریکویس تھا اور پہلے ہم چیف ایلیکشن کمیشن انڈیا کو ہم رجوع ہوئے اور ہم ان کو پروفز دے دیئے آج سی او تیلنگانا وکاس راج صاحب کو پورے پروفز دیئے ہم اور ہم ان سے یہ گزارش کرے کہ آپ ایک سپیشل ڈرائیو لگائیے پورے بی ایل اے اور بی ایل بی ایل اے لول تو بوت لیویل آفیسر بی ایل اے لول تو بوت لیویل ایجنٹس اور سپیشل آفیسر لے کے آپ ایک ڈرائیو لگائیے تو آپ کو جو بھی ہم پروف دے رہے ہیں آپ پروف پہ جائیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شفٹے ڈوٹ ہے ایک اوٹ بھاہدودپورہ میں ہے اور ایک اوٹ کاروان میں ہے ایک اوٹ چندرین گھٹا میں ہے دوسرا اوٹ یاہودپورہ میں ہے ایک اوٹ ملک پیٹ میں ہے دوسرا اوٹ چار مینار میں ہے ایلیکشن کے وقت بھی آپ یہی مددہ لگاتار اٹھا رہے ہیں بوکاس اوٹ بوکاس اوٹ بوکاس اوٹ اب تو آپ کی سرکار بن نہیں گئی آپ کیا دیکھتے تھی آپ کوئی دکھات نہیں ہے دیکھیں بوکاس اوٹ نکالنے کے لیے اےوڈینس ہونا اےوڈینس ہونے کے لیے ہماری سرکار آکیہ سودین ہو گئے ہم ستر دن سے یہ کام پہ لگے ہوئے ہیں اےوڈینس ہم بے دیئے پورا دیئے سکس لیکس سکشٹی ہاؤزن جو اوٹ بول رہے ہیں پورا اےوڈینس دے دیئے ہمارا مکہ منطری جو ہے وہ شارپ ہے بہت سمارٹ ہے بہت ویزنری ہے ورنہ مکہ منتری کو میں جب بتایا چھے لاکھ ساٹھ ہزار اٹھاں ہے بلکہ میں بتایا تو مکہ منتری میں کوئی پرمیشن کیوں دیئے میں مکہ منتری کو اطلاع کر کے تو آیا ہوں بی جے پی کے رکنے پارلی میں بندی سنجے کی گاڑی کے قافلے پراج انڈے پھیکے گئے یہ واقعہ تلنگانہ کے زلح حرم کنہ کے بھیما دیورا پلی میں پیش آیا یاد رہے کہ بندی سنجے پراجہ ہتا یادرہ کر رہے ہیں اسی دوران کچھ افراد نے ان کی کاروں کے قافلے پر انڈے پھیکے اس واقعے سے کچھ دیر کے لیے کشیدگی پیدا ہوئی تھی بی جے پی کے لیٹروں نے الزام لگایا کہ وزیر ٹرانسپورٹ پرم پرباکر کی ایمہ پر یہ حملہ کیا گیا بتایا گیا ہے کہ پرم پرباکر پر ذاتی تبصرہ کرنے کے بعد ریاست میں دلی تبخہ بندی سنجے پر برہام ہیں میڈیا اکاڈمی کے چیئرمن بنائے گئے سری نواز ریڈی نے آج چیف منسٹر ریونت ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی تلنگانہ میڈیا اکاڈمی کے چیئرمن کی حیثے سے تخرری کے بعد سری نواز ریڈی ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر سیکریٹریٹ پہنچے اس موقع پر انہوں نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ ادا کیا حیدرباد میں آج کسان یک جہتی ریالی کا احتمام کیا گیا یہ ریالی حیدرباد نظام کالیج گراؤنڈ سے شروع ہو کر نکلیس روڈ پر واقع اندرہ گانتھی مجسمے پر ختم ہوئی کانگریس پارچری کے لیڈروں وہ کارکنوں نے دہلیمی کسانوں کی تحریک کے ساتھ اظہاری جگانکت کے طور پر اس ریالی میں حصہ لیا مرکزی حکومت کی کسان مخالف پالیسیوں کی خلاف احتجاج کیا اس ریالی میں تلنگانہ کے تمام حصوں سے کسانوں جمہوریت پسندوں کارکنوں طلباء و دانشوروں نے شرکت کی تلنگانہ کسان کانگریس کی طرف سے منقضہ اس ریالی میں مل سی جیون ریڈی شریک رہے تلنگانہ سمط راکال کرنا علاوہ حابعت نگے bitter جب عشیز میں یہ دیکھ ک ریاستی وزیر پیس رنیواز ریڈی نے کھمم زلے میں قبائلی موڈل رہائشری اسکول کے تعمیراتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا زلے کے ترمالیہ پالم منڈل محمد پورم میں پانچ کروڑ کلاگر سے یہ اسکول تعمیر کیا جا رہا ہے اس دوران انہوں نے شادی مبارک اور کلیانا لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے اس موقع پر پیس رنیواز ریڈی نے عوام سے خطاب میں کہا کہ میں آپ کے آشیرواز سے رکنے اسمبلی متخب ہوا ہوں انہوں نے دھرانی کے نام پر ہزاروں اکڑ ارازی پر خفضہ کرنے کا سابقہ حکومت پر ارزام لگایا کہا کہ حکومت مستق خاندانوں کو جلد ہی سفید راشن کارڈ سے جاری کرے گی انہوں نے کہا کہ عہدے اور اقتدار دائمی نہیں رہتے عوامی خدمت کے کام ہی ہمیشہ شاد رکھے جاتے ہیں ریاست تلنگانہ میں آج سے بوڈ آف انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے سال اول کے امتحانات اٹھارہ مارچ تک جاری رہیں گے جبکہ سال دوم کے امتحانات انیس مارچ کو ختم ہوں گے آج سال اول کے زبان دوم کا پرچم ہوا جبکہ کل انٹرمیڈیٹ سال دوم کے زبان دوم کا پرچہ ہوگا امتحان کے پہلے دن کے باعث کچھ جگہوں پر بدنظمی دیکھی گئی اور یائے طلبان تعلیمی اداروں کے انتظامیہ پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ بچوں کی سال بھر کی پڑھائی پر پانی پھیرا جا رہا ہے تلنگانہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے رہنمائنہ خطوط کی مطابق طلبہ کو آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ تک اپنے نشستوں پر حاضر ہونا ضروری ہے اور دن نو بجے کے بعد کسی بھی طلبان کو امتحانی مرکز میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن آج صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ کے خریب حیدرباد کی امتحانی مرکز کی یہ ویڈیو جہاں ٹرافک کے لئے کوئی بندوبست نہیں کی گئے ہیں اور نہ ہی مطالقین نے طلبہ کو وقت پر سنٹر کے اندر جانے کی اجازت دی ایسی افراد تفریق کے بعد لوگوں میں غم و غصہ دیکھا گیا ادھر تانڈر کے امتحانی مرکز پر طلبہ کی بڑی تعداد دیکھی گئی تانڈر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانی مرکز کے خریب دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا انٹرمیڈیٹ امتحانات کے زمن میں تانڈر کے ڈی ایس پی بارا کرشنہ ریڈی اور سی آئی سنتوش کمار نے کہا کہ تانڈر شہر کے تمام امتحانی مرکز پر سخت حفاظت انتظامات کی گئے ہیں اور ہر امتحانی مرکز پر سی آئی ایس آئی اور سی آئی پوسٹوں کے تین سینئر افسران کو تینات کیا گیا امتحانی پرچوں کو امتحانی مراکز کھلانے اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ پر بھی خصوصی نگرانی رکھی جا رہی ہے پانسوڑا میں کانگریس پارٹی انشارج رویندر ریڈی کی ذریقیادت جشن منائے گیا کانگریس پارٹی حکومت کی جانب سے چھے گارنٹیز کے حصے کے طور پر شروع ہو چکی پانچ ہزار دو پانچ سو روپیے میں گیاز سرنڈر کی اسکیم اور مفت میں دو سو یونٹ برخی کی اسکیم شروع کرنے کے اعلان پر چیف منسٹر ریوندر ریڈی کی تصاویر کو دوسرے نہلا گیا بانسوڑا حلقے کے علاوہ دیگر مندلوں میں کانگریس پارٹی قائدین نے ایسے پروگرام سے منقض کیے بانسوڑا میں کانگریس پارٹی انشارج رویندر ریڈی کی ہدایت پر یہ پروگرام رکھی گئے اس موقع پر بانسوڑا مندل صدر شیخ ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت چیف منسٹر ریوندر ریڈی کے جانب سے کیے گئے انتخابی وعدوں کو پورا کر رہی ہے موقع پر بانسوڑا موقع پر بانسوڑا خانہ پور مونسپل چیئرمن اور وائس چیئرمن کا اج انتخاب عمل میں آیا اس کے لیے کانگریس پارٹی کے راجورہ ستیم اور وائس چیئرمن کے لیے بیارس پارٹی کے کاولی سنتوش نے پرچے نامزدگی داخل کیا چیئرمن اور وائس چیئرمن کے لیے صرف دو ہی پرچے نامزدگی داخل ہونے پر ان کا متفقہ انتخاب عمل میں آیا اس انتخاب کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے طور پر مقرر زلہ پریشد سی ایو گووند نے متفقہ انتخاب کا اعلان کیا اس انتخاب کے لیے کانگریس بیارس اور بی جے پی کے علاوہ آزاد کانسلرس اور ایکس آفیش رکن کے طور پر رکنے اسملی ویڈما بوجو پٹل نے شرکت کی اس انتخاب کے بعد کچھ ہی دیر بعد وائس چیئرمن کے سنتوش کے سمیت بیارس کے تین کانسلرس نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی رکنے اسملی نے ان کا پارٹی میں استخبال کیا تلنگانا سٹیٹ حج کمیٹی کے زر احتمام جمعیرات کو سہ پہر تین بجے تلنگانا سٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر میں تلنگانا سٹیٹ حج کمیٹی کے خادم الحجاج کی قرآن دازی عمل میں آئے گی حجہ اوز نام پلی میں دوسری منزل پر پروگرام منقض ہوگا تلنگانا سٹیٹ حج کمیٹی میں خادم الحجاج کے درخواست گزاروں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ قرآن دازی کے وقت موجود رہیں سید عمر جلیل ایکزگیٹیو آفیسر تلنگانا سٹیٹ حج کمیٹی شیخ لیاخت حسین کے علاوہ پرنٹ و الیکٹرونک میڈیا کے موجودگی میں قرآن دازی عمل میں آئے گی شہر ورنگل کی پردہ نشین خواتین وہ طالبات کی ہر دل عزیز دینی وقامتی درسگاہ کا اہم جلسہ مارچ کو منقض ہوگا اس سلسرے میں پوسٹر کی رسمی اجرائی عمل میں آئی جامعہ کے صدر اور ذمہ داران اساتیزہ کے ہاتھوں میں پوسٹر جاری کیے گئے ال بی نگر ورنگل کے فنکشن ہال میں تقریب منقض ہوگی محترمہ جلیسہ سلطانہ یاسین صاحبہ ایڈوکیٹ نیشنل کنوینر شعب خواتین آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ جلسے سے خطاب فرمائیں گی خوش نصیب گیارہ فارغ عالمات مہمانے خصوصی کے ہاتھوں سند فضلت حاصل کریں گی حضربات کے کرانہ سٹورز میں ملاوٹی ادرک لحسن کا پیسٹ پایا جا رہا ہے پولیس نے بھاری مقدار میں جالی ادرک لحسن کا پیسٹ پکڑا اور یہ جالی اور زہریلا مواد جان لیوہ اثرات کا سبب بن سکتا ہے حضربات پولیس نے زمن میں ایک گینگ کو گرفتار کیا ہے یہ ٹولی کمیکلز اور سرخ رنگ کے پاورڈر کے علاوہ سائٹرک ایسیڈ اور دیگہ جالی اجزہ ملاکہ ادرک لحسن کا پیسٹ رہ تیار کرتی ہے وہ اسے ایک حقیقی پروڈکٹ کے طور پر دستیاب کراتے ہیں اور غیر قانونی طریقے سے بھاری منافع کماتے ہیں بتایا گیا ہے کہ قلیدی ملزیم رحیم چورانیا ریاست گجرات کا رہنے والا ہے جو چند سال سے ہیدرباد میں مقیم ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک آش نصر آوٹر رنگ روڈ اور ٹول ٹینڈرز میں بے قائدگیوں کی جامع تحقیقات کا حکم چیف منسٹر نے ہیچ ایم ڈی اے تفصیلات طلب کر لی فیروت خان کی منصف ٹیوی سے راز باتشیت حیدرباد دوکس بحلقے میں چھے لاکھ چونسٹھ ہزار سے زیادہ بوگر سوٹ بنے کا دعویٰ دسمی کی امتحان کے پہلے دن کچھ سنٹرز پر افرا تفریح حیدرباد میں ایک سنٹر پر نو بجے تک دیر طلبہ و طالبات کو اندر جانی کی نہیں دی اجازت متحدہ زلے ورنگل میں بندی سنجے کے قافلے پر پھیکے گئے انڈے بی جے پی کے لیڈرز کا اظہار بڑھ اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی